امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے اس باپ کو باندھا اس چیپٹر کو قائم کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کا باپ کیا ہے وہ فرمان وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيِ حُسْنَا اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے وسیعت کی نصیحت کی تاقید کی حسناً کس چیز کی ان کے ساتھ فساد لڑائی جھگڑا ان کے تعلق سے بدزبانی کرنے کی نہیں نہیں حسناً اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنے کی حسنِ سلوک جس کو کہتے ہیں ہم وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيِ حُسْنَا اور ہم نے انسان کو وسیعت کی نصیحت کی تاقید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے ان کی خدمت بجال آئے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تجھ پر دواو ڈالیں تجھے مجبور کریں یہ کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُتِعْهُمَا تو تم ان دونوں کی بات کو نہ ماننا ان دونوں کی فرماورداری نہیں کرنا اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین چیزیں بیان کی ہیں پہلی چیز کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے والدین کے ساتھ عدب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے والدین کے ساتھ مکمل طور پر ان کی خدمت کے اندر کوئی کمی نہیں آنا چاہیے والدین کی مکمل طور پر خدمت کرنا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے والدین کہیں کہ بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لاؤ آپ کو فوراً اس پر ہاں کرنا ہے اور فوراً ان کے اس قول پر عمل کرنا ہے ان کی اس بات پر عمل کرنا ہے اور ان کے سامنے اس پانی کو پیش کر دینا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری جو چیز پیش کی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَن تُشْرِقَ بِي شَيْعَا اگر وہ دونوں تجھے مجبور کر دے تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا میرے ساتھ شرک کر تو ایسی صورت میں تجھے ان دونوں کی بات نہیں مان رہے کیوں نہیں مان رہے کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف طور پر واضح طور پر قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں خالق کی پیدا کرنے والے کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے مخلوق کی اطاعت گرچہ والدین ہے والدین کے تعلق سے اللہ نے بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے والدین کی خدمت بجالانے کے تعلق سے ان کے عدب و احترام کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے زبردست کہہ تاقید کی ہے آپ دیکھئے بنی اسرائیل کو بھی اسی چیز کی تاقید کی گئی اللہ رب العالمین فرماتا ہے سور بقرہ کے اندر وَإِذَا أَخَذْنَا مِي تَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کروگے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کروگے یعنی والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کی تاقید اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل سے بھی کی ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی کہا کہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آئیں لہذا اگر والدین اچھائی کا حکم دیں بھلائی کا حکم دیں بہترین مشورہ دیں خیر خواہی آپ کے ساتھ کریں تو ایسی صورت میں ہر وقت ہر آن و لمحہ ہر گھڑی ان کی بات آپ کو ماننا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے لیکن اگر وہ کہیں کہ تُو شرک کر اگر وہ کہیں کہ تُو شراب پی اگر وہ تُس سے کہیں کہ تُو ڈاکہ ڈال کر کے رہزنی کر کے مال کو جمع کر تو ایسی صورت میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا ہے لہذا ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے فَلَا تُتِعْهُمَا ان دونوں کی اطاعت اس صورت میں تو نہیں کرنا ہے لیکن دنیا کے اندر ان کی مساحبت بھلائی کرتے ہوئے کرنا ہے ان کے ساتھ اچھا سروق کرتے ہوئے کرنا ہے مکمل طور پر دنیا بھی جتنے بھی امور ہیں والدین کو سب سے زیادہ مقدم کرنا ہے دنیا بھی دنیا نے